سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ جو شرف ہے اس کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے اس کی آئیٹ کتنی ہونی چاہیے تو اس کے بارے میں مکمل جو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو انفارمیشن دوں گا تو سب سے پہلے اس شرف کی جو ہے چوڑائی کی بات کر دیں ہیں تو جب یہ مصری ازراج یا آپ نے کانکریٹ کی شرف ڈالوانی ہے تو یہ شرف جو ہے اس کی کانکریٹ کی 20 سے 21 انچ جو ہے یہ آپ نے انسٹال کروانی ہے 20 سے 21 انچ نیچے کانکریٹ کی شرف ہوگی اور اوپر دو فوٹ سلیب یہ ماربل کی آپ کے لگے گی دو فوٹ سلیب یہ چار انچ سلیب بڑی ہوگی اس کا مقصد کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا رہیتا ہوں یہ نیچے دکھائیں جی یہ کھولیں ہم نے اور یہ دیکھیں یہ جو الیمیم کا گز لگا رہا ہے یہ اور اوپر پلہ باندھ ہوا ہے یہ تقریباً دو سے اٹھائی انچ ہو گیا ٹھیک ہے مزید یہ سلیب اوپر بڑھ کے آئے گی تقریباً دو انچ انچ سے دو انچ یہ بڑھ کے آئے گی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کی اوپر کوئی چیز گرے گی پانی وغیرہ کوئی چیز گرے گی تو یہ پلوں کو خراب نہیں کرے گی پانی اس سے آگے گرے گا تو یہ پلوں کو خراب نہیں کرے گی یہ بڑھ کیونی چاہیے یہ جو ہے نا یہ مین پوائنٹ ہے اور رہی بات اس کی ہائٹ کی تو جب یہ شلس یہ جو آپ نے شلس تیار کرنی ہے ماربل تاپ اوپر لگا کے تو یہ مکمبر جو تیار ہونی چاہیے وہ اکتیس باتیس تین تیس انچ ہونی چاہیے یہ جو ہم نے تیار کی ہے یہ جی یہ دکھائیں ہے تو بالکل سامنے دکھائیں یہ ہم نے جو تیار کی ہے یہ باتیس انچ ہم نے تیار کی ہے شلس اس کی ہائٹ ہے باتیس انچ اس کی ہائٹ ہے اب یہ باتیس اکتیس باتیس اور تین تیس یہ جو ہا سٹندر سائز ہے اس کا ہونا چاہیے اس سے زیادہ یہ سائز جو ہے نہیں رکھنا تو مزید اس پہ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ جو شلف ہے تاپ ہے کچن کا یہ دو فٹی کیوں ہونا چاہیے اس سے بڑا کیوں نہیں رکھ سکتے تو یہ بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں اگر اس کا سائز جو ہے آئی فٹ رکھیں گے تو یہاں پہ کھڑا ہونا پڑے گا یہ شلف یہاں تک آئے گی تو یہاں پہ کھڑا ہونا ہوگا یا یہاں سے کیبنٹ سے کوئی چیز اٹھانی پڑے گی یہ اس کو ہم کھولیں گے تو یہاں سے چیز کو ہم کھولٹ نہیں کر سکیں گے یہاں سے چیز کو اٹھا نہیں سکیں گے جب یہ بڑا ہوگا اب یہ دو فٹ ہے تو یہاں کھڑے ہوگے اس کو ہم نے کیبنٹ کو کھول کے یہ دیوار تک ہم ہمارا ہاتھ ایزیلی جا سکتا ہے ہم جو چیز پڑی بھی ہو وہ اٹھا لیں گے آسانی سے تو یہ دو فٹ سے زیادہ سلاپ نہیں ہونی چاہیے یہ بالکل دو فٹ ہی سلاپ ہونی چاہیے تو مزید یہ ہمارا یہ کچن باول ہم نے انسٹال کیا ہے یہ بہر ازاد جو ہے نا یہ برابر انسٹال نہیں کرتے یا اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن لگا دیتے ہیں یا تھوڑا سا آپ لگا دیتے ہیں تو یہ بالکل جو ہے نا یہ برابر انسٹال کرنا چاہیے یہ تھوڑا ونجنگ بھی آتی ہے اور خوبصورتی بھی ہوتی ہے تو اس کو بالکل برابر انسٹال کرنا چاہیے تو مزید اس کے بارے میں ایک نیو پوائنٹس جو ہے جو ہم نے یہاں کچن میں دیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ چولے کی جگہ ہم نے بنائی ہے اس کی جو ہائیڈ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جی ہم نے رکھی ہے اٹھائیس انچ اس کی جو ہائیڈ آئی ہے اٹھائیس انچ ہم نے رکھی ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے یہ ہم نے بتیس انچ رکھی ہے اس کی جو چوڑائی ہم نے بتیس انچ رکھی ہے اور یہ جو ڈاؤن ہم نے یہ جو سلائٹ ہے یہ بتیس انچ انچی ہے اور اس سے یہ ڈاؤن ہم نے رکھی ہے پانچ ہنچ یہ ہم نے پانچ ہنچ یہ ڈاؤن رکھی ہے یہ ڈاؤن اس لیے رکھی ہے کہ یہاں چول آئے گا اس کے برابر ٹھیک ہے اس کے اوپر جب یہاں برابر آئے گا کہ اوپر آسانی سے کچھ چیز پتانا جو آیا آسانی کے ساتھ آپ اس کے اوپر کام کر سکیں گے تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو ہم نے آپ کو دینے تھے تو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا مزید انشاءاللہ وقت کے ساتھ سے نیو ٹاپک کے ساتھ آذر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ جناب پورا کچن لکھا دیں جی مزید انشاءاللہ وبرکاتہ